اب دیکھیں بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ مادوی لطا کو تب نوٹس کیا گیا جب انہوں نے تین طلاق کے خلاف ایک بڑا ایجیٹیشن کھڑا کر دیا بہت مسلم محلاؤں کو اس بات کے لئے اکسایا اب اویسیس آپ کہتے ہیں یہ ہمارا مذہب کا معاملہ ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہے یہ کون ہے ہمارے گھر میں جھانکنے والی ان کے گھروں کے لڑکیوں کو بار بار بیچا جاتا ہے اور مذہب کا نام لے کر یہ لوگ غلط کام کرتے خوران تک یہ نہیں کہتا ہے آپ کو طلاق 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 ایک ساتھ کہنا چاہیے خوران یہ کہتا ہے کہ پہلی طلاق آپ نکھا جیسے کرتے ہو اسی طرح سے لڑکا لڑکی اس طرف لوگ اس طرف لوگ بیٹھ کر پہلی بار طلاق کہنا چاہیے اس کے بعد تین یا چھے مہنے کے وقت دونوں کو دینا چاہیے ایک ایک گھر کے نیچے دونوں کو رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی مذہب نہیں چاہتی کہ ایک بنی بنی شادی کو بگاڑے تب یہ نہیں بنتا ہے تو دوسری بار کہنا چاہیے پھر انہی لوگوں کے سامنے اور تین مہنے کے بعد تیسری بار طلاق کہنا چاہیے اب آپ بتائیں جب ایسا اصول ہے قرآن میں کہ نو سے لے کر بارہ مہنے تک کوئی طلاق تین بار نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ان کو اس سارے چیز لوٹانا چاہیے لڑکی کو جو انہوں نے شادی کے درمیان لیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بچوں کے لیے بیوی کے لیے بھی جن سے طلاق ہوگی ہے ان کو گزرنے کے لیے کچھ پیسے رکم دینا پڑے گا اس جگہ پہ اگر لوگ دلال بن کر ٹرپل طلاق لے کے آ کر اپنے فیدے کے لیے مسلمان لڑکیوں کو بیچتے ہیں یہ لوگ اپنے فیدے کے لیے ان کو پسمندہ رکھتے ہیں اپنے فیدے کے لیے یہ لوگ لڑکیوں کو بڑا ہونے نہیں دیتے ہیں اپنے فیدے کے لیے یہ لوگ لڑکی کے شریر سے ویعاپار کرتے ہیں بتائیں صاحب یہ کیسا ان کا حق بنتا ہے یہ دموکرسی ہے صاحب کہ مالوی جی اب قرآن شریف ان کی شریعت ان کی کانون انگیں لڑکیاں ان کی نکاح ان کے شادیاں ان کی آپ کو نائے بیچ میں بلنے آدھے ہیں اکی حس gente کچھ ہم ویڈішن کنٹری کچھ معلو گو ان ا April یا س ci اب ان کا اقزام بھی ہے کی بی جے پی کے طرف سے ساب انہوں آرٹیکل نائنٹین کے بارے میں اگر کسی نے پارلیمنٹ میں دیکھا انہوں جور جور کر چھلا چھلا کر آرٹیکل نائنٹین کے بارے میں بتائے تھے if you go through his speech in parliament he says مودی بھائی نے کے کی بات they have done an amendment the girl should get married at the age of 21 21 تاکی لڑکی اس پرکار کی triple طلاق رینے دیجے یا کوئی اور گریب یا گاؤں میں لڑکی کے جلدی شادی ہو رہے ہیں بال ویوہ تو اس سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو خود کا مرنے لینے کے لیے شادی کا انہوں عمر 21 کے اس کو پکڑ کر آرٹیکل نائنٹین اٹھاتے ہیں آرٹیکل نائنٹین میں کہیں پہ بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے آرٹیکل نائنٹین کہتے ہیں دی ایک فریڈم is for living relationship فریڈم is for sex فریڈم is for do marriage whenever they want آرٹیکل نائنٹین کہتے ہیں you can have professional freedom right to expression right to speech یہ نیا نیا لاکے کہاں دال دے آپ لائیں نیا نیا یونیفرم سیویل کوڈ یو سی سی جس کے تحت لیو ان کے لیو بھی کانون ہے اوی سی صاحب جب آپ کے دالت میں آئیتے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں کے بیڈروم میں جھاکنے والا کانون ہے اب یونیفرم سیویل کوڈ میں بیڈروم کہاں سے آگیا تھا اب یہ تو میرے سمجھ کے باہر ہے اب یونیفرم سیویل کوڈ کہتا ہے کہ جن عورتوں کو مائکے میں لڑکوں کے برابری میں لڑکوں کے برابری میں پراپرٹی یا ایسا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ان کا حق بنتا ہے بینا مجب دے کے لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر مائکے میں ہر حق ملنا چاہیے اب یہ بیڈروم کہاں سے آیا پراپرٹی میں اچھا وہ کارٹ اور بیڈ دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کو لگتا ہے یہ جو سارے قانون ہے چاہے وہ تین طلاق کا ہو چاہے وہ یونیفرم سیویل کوٹ کا ہو یا تکی تری پوائنٹ تری پرسنٹ ویمن ریزرویشن ہو چاہے سی اے ہو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے یہ قانون لائے جا رہے ہیں عصد جی عورتوں کے پیچھے پڑے ساب وہ عورتوں کو اوپر اٹنا نہیں چاہتے جن ویقتی کو عورت کے آنسو پہنچنا رہتا ہے نا وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کے تکلیفیں ان کے دکتوں کے بارے میں سویم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں ایسا کبھی برطاو نہیں کرتے ہیں جب پردان منطری سویم کہتے ہیں کہ پسمندہ مسلمان اور ہر مسلمان عورت کو عزت دیجئے سمانتہ دیجئے اور یہ بیچ میں آتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے تو کس کے دویشی حساب وہ وہ اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ایسے سب جب قانون آئیں گے سی اے آ جائے گا تو کچھلنے کے لئے عورتیں نہیں ملیں گے ہماری شناخت اور ہماری پہچان پر سوال اٹھیں گے مسلمان کی پہچان ختم ہو جائے گی اس دیش میں کیول اصد جی کی پہچان نکل جائے گی تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کی ترقی نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان عورت کو سویچا نہیں ملنا چاہیے نہیں نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہجاب پہنے والی لڑکی اس دیش کی پرائی مینیسٹر بنے اور بینظیر بھٹو نہیں پہنے گے انہوں سب بینہ برکہ پہنے بینہ کوئی فیس ماس بینہ کچھ پہنے بینہ زیر بھٹو جی وہاں پہ پرزان منتری بنے گا سعودی عربیا میں مس سعودی عربیا آ جائے گی do you know that ابھی سعودی عربیا میں مس سعودی عربیا کے کامپٹیشن چل رہے ہیں تو وہ کونسا اسلام کے کنٹری ہے یہ مدارسوں میں پڑھائی نہیں کرواتے سیونٹی فائیئر سے جو کونسٹیشن آرٹیکل تھٹی دیئے اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن انہوں ایک ماتر ایسا انسان ہے جو پران منتری بننے کے بعد بھی عورت کا صورت کسی کو نہیں دکھنا چاہیے واہ واہ اسی لئے کہتی ہوں اسی لئے کہتی ہوں رجت صاحب یہ ایسا ایک انسان ہے جو کہتا ہے میرا موں سے بھارت ماتا جائے نہیں آئے گی یہ ایسا انسان ہے جو کہتا ہے میرا گردن پر چاکو رکھو پھر بھی میں بھارت ماں نہیں کہتا کہتا ہوں میں ایسا ایک انسان جو اپنے دھرتی کو مانی کہہ سکتا ہے وہ کتھ کے قوم کے عورت کا کیا دیکھرے کرے گا صاحب اب مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی کم شکم آپ کو لگ رہا ہے کہ ہیدر آباد کی عورتوں کے مسلم ووٹوں تو مل جائیں گے آپ کو جو وہاں کی مسلم عورتیں ہیں ان کے ووٹوں ملی جائیں گے صاحب جس جس کو ان سے باہر نکلنا ہے نا وہ فور ان ہم کو وڑ ڈال دیں گے موسیقی موسیقی موسیقی